کہانی کا پورا آنند لینے کے لیے کہانی کے پچھلے بھاگ کو سننا بلکل مت بھولیے گا اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپسن باکس اینڈ سکین اور کارٹ تینوں زگہ پر دے دوں گی اور ساتھ میں کومنٹ باکس میں پن بھی کر دوں گی تو آپ وہاں سے بھی جا کر سن سکتے ہیں سفالی کے جانے کے بعد عادتیا اور انجو کس بات کر کے مسکرانے لگتے ہیں عادتی نے فون اٹھایا ہیلو ہاں صدادی جی اس وقت آپ نے کیوں فون کیا یا تو آپ کیا آرام کرنے کا ٹائم ہے کوئی پریسانی ہے اتنے دن ہو گئے رید کے گھر والوں سے بات کرنی تھی کل جانا ہے بات کرنے بات آگے بڑھے گی تب ہی تو سادھی ہوگی کیا دادی میں تو گھبڑا ہی گیا تھا کی کیا بات ہے آپ تو اپنے ٹائم کے خلاف کبھی نہیں جاتی ہیں ارے بیٹا پوتے کی سادھی سے وڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں ہے دادی جی ٹھیک ہے میں اس سے پوچھ کر آپ کو بتاتا ہوں یا ایسا کرتے ہیں کل کا دن رکھ لیتے ہیں پر کرنا کیا ہوتا ہے ہم مطلب تو میں تیری ماں اور انزو ہم تینوں کچھ سگن کا سامان رید کے گھر لے چلیں گے رید کو دے دیں گے اس کے گھر والے تجھے سگن دے دیں گے بس روکا ہو جائے گا پھر رید اپنی اس کے بعد جممر جی سگائی کر لینا اور جممر جی سادھی اوکے ٹھیک ہے دادی جی میں رید کو بتا دیتا ہوں عادت تے انٹر کام پر کال کر کے رید کو اپنے کمرے میں بلاتا ہے وہ صوبہ والی بات سے ڈری ہوئی دھیرے دھیرے آتی ہے عادت تے اس سے کہتا ہے یہاں آؤ اتنی دور کیوں کھڑی ہو میں تمہیں کھا تھوڑے ہی جاؤں گا یہاں بیٹھو وہ اٹھا اور رید کو پکڑ کر سیٹ پر بٹھا دیا کیا بات ہے وہ دادی کا فون آیا تھا وہ تم لوگوں کے گھر ہمارے روکے کے لیے آنا چاہتی ہیں ہم لوگ مطلب دادی ماں انجودی اور میں ہم سگن لے کر تمہارے گھر آئیں گے پھر تمہیں سگن ڈالیں گے بدلے میں تمہارے گھر والے مجھے سگن ڈال دیں گے بس اپنا روکہ ہو جائے گا آپ سب لوگ ہمارے گھر آوگے ہاں لیکن ہمارا گھر تو بہت چھوٹا سا ہے دادی ماں اور انجودی کیا سوچیں گے ہمیں بھی سر محسوس ہوگی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے میرے گھر والے ایسے نہیں ہیں انہیں تم پسند ہو تو سب پسند ہے ٹھیک ہے تو کیا میں اب زلدی گھر چلی جاؤں جا کر کل کی تیاری بھی کرنی ہے اوکے جاؤ چلو میں چھوڑ آتا ہوں اور ماں سے بھی بات کر لیتے ہیں آدیت ریت کے ساتھ اس کے گھر گیا اس نے اس کی ماں کو ساری بات بتائی ماں کو بھی چنتہ ہو گئی کیا کریں گے کیسے کریں گے آدیت نے بولا آنٹی جی آپ چنتہ نہ کریں میرے گھر والے ایسے نہیں ہیں آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگلے دن وہ چاروں ریت کے گھر آ گئے روزی آنٹی اور ریت کی ممی نے پہلے چاہ کا پھر کھانے کا بندوست کیا تھا دادی نے ریت کو کپڑے گھنے دی ریت کی ماں نے بھی آدیت کو سوٹ اور سونے کا کڑا پہنایا آدیت نے منع کیا پھر ریت کی ماں بولی بیٹے ہم بس اتنا ہی کر سکتے ہیں آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں بچوں کے لیے تو بڑوں کا آسیرواد ہی سب سے ملیوان ہوتا ہے آدیت کی ماں بولی پھر سب نے مل کر کھانا کھایا انجو نے ہستے ہوئے کہا آدیت اور ریت اب تم دونوں آدھے ہزبنڈ وائف ہو گئے ہو اب تم بینا کسی کے ڈر سے اکٹھے گھوم پھر سکتے ہو سب ہنس پڑے ادیت سرما کرموں نیچے کر کے بیٹھ گئی آدیت کو اس کی یہ آدھا بہت پسند تھی تب دادی نے سلا دی آدیت تم ریت کو کبھی گھومانے لے گئے ہو مطلب وہ کھا کہتے ہیں اس کو ڈیٹ پر ارے کہاں دادی جی آپ کو لگتا ہے آدی کبھی ریت کو لے گیا ہوگا اس کو بزنس سے فرصت ملے تب نا تو ٹھیک ہے اب اتنا سمائے پڑا ہے تم لوگ جاؤ گھومو فیرو دادی نے انہیں کہا پھر ریت کی ماں سے بولی ہم اس رشتے سے بہت خوشت ہیں جلد ہی سادی کی تاریخ بھی فکس کر لیں گے اب ہم چلتے ہیں پھر دادی ماں اور انجو چلے گئے تھے آدیت ریت کو لے کر ڈیٹ پر چلا گیا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے اس نے ریت سے پوچھا تم بتاؤ کہاں چلیں اصل میں میں کبھی ڈیٹ پر گیا ہی نہیں ریت نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا مجھ سے تو ایسے پوچھ رہے ہو جیسے میں روز ڈیٹ پر جاتی ہوں چلو پھر مووی دیکھنے چلیں چلو آج پھر ٹام کی مووی ہی دیکھو گی کہ کوئی بھی چلے گی جو تمہیں پسند ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے پھر چلو آدیت ٹکٹ لے آیا وہ جیکی چین کی مووی کے ٹکٹ لے آیا تھا اسے جیکی پسند تھا وہ پولیس سٹوری مووی کے ٹکٹ لے آیا تھا دونوں نے خون مجھے سے مووی دیکھی واپسی میں آدیت نے پوچھا تم بور تو نہیں ہوئی نئی مووی اچھی تھی جیکی کی کومیڈی بھی اچھی لگتی ہے وہاں سے آدیت اسے سوپنگ کرانے لے گیا پر ریت نے خود کے لیے کچھ نہیں لیا اس نے آدیت کے لیے سٹھ پسند کیے پھر ٹائی لی آدیت نے اسے کچھ لینے کو کہا پر اس نے منع کر دیا کہنے لگی کہ اس کے پاس سب ہے تب آدیت نے اسے ایک چین لے کر دی جس میں اے آر کا لوکٹ ڈالا تھا آدیت نے ریت کے گلے میں وہ چین ڈال دی تھی ریت نے وہ دیکھا تو بولی یہ تو بہت مہنی ہے میں یہ نہیں لے سکتی تمہاری یہی باتیں مجھے پسند نہیں میرا جو بھی ہے وہ سب تمہارا ہے میرا حق بنتا ہے میں تمہیں کچھ دوں اور تم وہ حق سے لے سکتی ہو اس طرح کرنا چھوڑ دو اب ہم ایک ہیں تم دی کی بات بھول گئی کیا اچھا سوری اب نہیں کہوں گی وہ باتیں کہی رہے تھے کہ آدیت کا فون بجنے لگا ورور کہا یار کہاں ہے تم میں ریت کے ساتھ ڈیٹ پر آیا ہوا ہوں آدیت نے بڑی سیکھی مارتے ہوئے کہا ہاں ہاں جلا ہم سنگل لوگوں کو پر میں نے تجھ سے تیری لیوی سٹوری سننے کے لیے فون نہیں کیا میں تو تجھ سے ریت کے پاپا کے کیس کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا بہت بڑا ثبوت ہاتھ لگا ہے اوہ ایسا کرتے ہیں میں ریت کو لے کر آتا ہوں کہاں ہے تم میرے آفیس میں آجا اوکے ریت میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں تمہیں میں نے تمہارے پاپا کا کیس دوبارہ اوپن کر آیا ہے ورون یہ کیس لڑ رہا ہے اسے کوئی زانکاری ملی ہے تم چلو گی میرے ساتھ یا تمہیں گھر چھوڑ دوں ریت نے اس کی طرف بڑی احسان بھری نظروں سے دیکھا اور بولی میں بھی چلوں گی آدیت تھینکیو ایٹس اوکے چلو چلتے ہیں وہ ورون کے آفیس میں پہنچے بارون پہلے ہی ویٹ کر رہا تھا اس نے ان کے بیٹھنے کا انتظام کیا پھر بولا ریت یہ گپتہ تمہارا پاپا کا کب سے پارٹنر تھا کوئی چار سال سے بس انہی چار سالوں میں اس نے اتنے سارے کام کیے ہیں دیکھو جو یہ فوٹوز تمہارے پاپا کی کھیچی گئی تھی اس سے ساپ پتا چل رہا ہے کہ تمہارے پاپا کو اس وقت ہوش نہیں تھا اگر وہ ڈرنگ نہیں کرتے تھے تو جاہر سی بات ہے کہ انہیں پہلے جوڑجستی ڈرنگ کر آئی گئی یہ دیکھو اس کلپ میں گپتہ کسی سے مل رہا ہے مجھے لگتا ہے اسی بندے کے ساتھ مل کر گپتہ نے سب کام کیے ریت نے اسے دھیان سے دیکھا یہ تو میرے پاپا کی سیکریٹری کے ہس بینڈ ہے پر یہ گپتہ انکل کو کیسے جانتا ہے اب حیران ہونے کی باری ریت کی تھی تو اس کا مطلب اس تک سارے ریکارڈز اس کے تھروج آتے ہوں گے مطلب نہیں ہو سکتا ورن بولا یار اس پھوٹے والے دن کا سی سی ٹی بھی نکال کر دیکھیں ساتھ کوئی بات ہی پتہ لگ جائے گی عادت نے سلاح دی محیز کو فون کرو یہ کلپ اس کے کزن کا ہے ورن نے محیز کو فون کیا محیز یار اپنے اسٹار کلپ والے کزن کو فون کر کی وہاں وہ اپنے کام کے لیے آ رہے ہیں اوکے محیز نے کہا یہ ان کی دوستی تھی وہ کبھی کیوں کس لیے نہیں پوچھتے تھے اگر فرن نے کوئی کام کہا تو سمجھو ہو گیا وہ لوگ اس کلپ میں گئے تو سب پہلے سے ہی تیار تھے انہوں نے پوچھا ایک سال پہلے کہ سی سی ٹی بھی فوٹےز مل جائے گی ریکارڈ روم میں چیک کرنا پڑے گا چلو میرے ساتھ محیز کا کزن اومنگ بولا عادت نے دیت کی کمر میں اپنی باہر ڈال رکھی تھی کہ کلپ میں کوئی اسے غلط حرکت نہ کر سکے کلپ میں ہر طرف سرابی گھوم رہے تھے وہ لوگ ان کے بیچ میں سے ہو کر نیچے ریکارڈ روم میں گئے وہاں انہوں نے پچھلی کیسیڈ پر ڈیٹ چیک کی پھر کیسیڈ ملنے پر انہوں نے لگا کر دیکھی اس میں سب ریکارڈ تھا گپتہ اس سے بات کر رہا تھا تم اپنی پتنی کو یہ کاغذ دے دینا چالاکی سے سائن کرا لینا اس کے بعد دیکھیں گے پر وہ ڈرنک نہیں کرتے تم اسے یہ گولی دے دینا صبح کی کافی میں ڈال دے بعد میں پانی میں ڈرنک ملا دیں گے کام ختم اسے محل ہوتل میں لے جا کر ویڈیو نکال لینا کچھ فوٹوز بھی بعد منٹ پر ڈال دیں گے پھر نسے کی حالت میں اسے کار میں بٹھا کر کار چلا دیں گے پھر کہہ دیں گے کہ دیوالیا ہونے کے کارن سوسائٹ کر لیا کھیل ختم کہا کر وہ دونوں ہس پڑے یہ سب دیکھ کر ریت رو پڑی آدیت نے اسے گلے لگا کر شانتوانتنا دی ریت اب سب ٹھیک ہو جائے گا تمہاری کمپنی تمہیں مل جائے گی مجھے کمپنی کا کچھ نہیں ہے بس میں اس گپتہ کو اس کی صحیح جگہ دیکھنا چاہتی ہوں اس نے پیسے کے لیے میرے پاپا کو اس طرح مارا ورود بولا اب سالے کو مجھ سے کوئی بچا نہیں سکتا اس نے بہت تگڑی اس کیم بنائی لیکن اس نے سی سی ٹی وی فوٹیز کیوں نہیں ڈیلیٹ کی اسے ڈر نہیں تھا کیا اصل میں یہ کیمرے دو دن پہلے ہی لگے ہیں آپ نے کیسٹس پر دھیان نہیں دیا سائد گپتہ کو پتا ہی نہیں ہوگا کہ یہاں سی سی ٹی وی ہیں امیانگ نے بتایا اوہ تو یہ بات ہے کوئی نہیں کل عدالت میں پیس کرتے ہیں اسے ریت مجھے کچھ کاغزوں پر تمہارے سائن چاہیے ورود بولا وہ لوگ واپس ورود کے آفیس آئیں وہاں ورود سے اسیسٹین کو کاغز تیار کرنے کو کہا پھر اس نے بتایا ریت یہ تمہارے پاپا کا کیس ری اوپن کرنے کی پرمیسن لیٹر ہے تم لائن کے نیچے سائن کر دو ورود نے زہاں کہا ریت نے سائن کر دیا عادتی اور ریت جانے لگے تو ورود بولا یار کل کی ڈیٹ میں تم لوگ کورٹ میں آ جانا اس نے مزاگ کرتے ہوئے کہا وہ دونوں بھی ہس پڑے عادتی ریت کو گھر چھوڑنے جا رہا تھا تو اس نے ریت کو سمجھایا دیکھو کہ اس زیادہ لمبا نہیں چلے گا پر تمہیں ہمت رکھنی ہوگی آنٹی کو تم خود سمجھا دینا ساعد آنٹی کو بھی پیس ہونا پڑے پر مجھے ورود پر پورا بھروسہ ہے وہ ضرور زیتے گا ریت نے عادتی کا ہاتھ کس کر پکڑ لیا سر میں نے آپ کو سمجھنے میں دیر کی مجھے لگتا تھا کہ آپ بھی اور لڑکوں کی طرح سر پیار کا ناٹک کر رہے ہیں پر دھیرے دھیرے پتا چلا کہ آپ بہت ہی الگ ہیں اب مجھے خود کی سوچ پر سرم آتی ہے عادتے نے ریت کی بات سن کر اسے گلے سے لگا لیا ابھی تم نے میرا پیار دیکھا ہی نہیں تمہیں دھیرے دھیرے میرے بارے میں پتا چلے گا بات بس اتنی ہے کہ مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے ریت میں تمہاری خوشی کے لیے سب کچھ کرنا چاہتا ہوں کہا کر اس نے ریت کا ماتھا چوم لیا ریت اپنے گھر آئی اور ماں کے گلے مل کر روتے ہوئے بولی ممی کل ہم پاپا کا کیس دوبارہ روپن کر رہے ہیں اس بار گپتا انکل نہیں بچ پائیں گے سچ کہہ رہی ہے تم پر دیکھنا بیٹا وہ گپتا بہت ہی کمینا بندہ ہے آپ چنتہ نہ کریں ممی عادتے میرے ساتھ ہیں وہ سب ٹھیک کر دیں گے عادتے اگر اچھا ہے تو مجھے ڈڑنے کی کوئی بات نہیں ہے رب نے ہماری سن لی جو عادتے تمہاری زندگی میں آیا ہاں ممی عادتے کے آنے سے میری بگڑی قسمت بھی سدھر گئی مجھے لگتا ہے اب سب اچھا ہی ہوگا آنٹی نے آ کر بتایا بیٹا چلو کھانا کھالو ریت بولی آنٹی پھر سے اپنے اچھے دن آنے والے ہیں ہم پھر سے اپنے گھر میں چلیں گے تب آپ بیٹھ کر حکم چلانا آپ کو بھی کام نہیں کرنا پڑے گا تیرے موہ میں گھی سک کر میری بیٹی آرانی رب تیری سن لے سب پھر ٹھیک ہو جائے سب ہوگا آنٹی جی آپ سب ٹھیک ہو جائے گا آپ بھی اُلٹی گنتی شروع کر دو چلو ٹھیک ہے آپ کھانا کھالو آؤ میڈم آپ بھی چلیے تینوں کھانا کھا کر اپنے اپنے روم میں چلے جاتے ہیں ریت اپنے کمرے میں بیٹھی عادتی کی باتیں سوچتی ہے کہ کیسے اس نے اس کے لیے اتنا کچھ کیا اب اس کے پتا کو بھی انصاب دلا رہا ہے ماں ٹھیک کہتی ہیں کہ عادت جیسا جیون ساتھی قسمت سے ملتا ہے وہ جس قسمت کو اکثر کوستی رہتی تھی آج اسی قسمت کو وہ سراہ رہی تھی دیپک کہیں سے آ رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ کچھ بائیکر ایک لڑکی کو گھیرے کھڑے ہیں وہ ان کے پاس پہنچا اس نے دھیان سے لڑکی کی کار کو دیکھا یہ تو انجو کی کار ہے تو وہ لڑکی انجو یہ سوچتے ہی وہ ان کے پاس پہنچا اور کار سیدھے انجو کے پاس جا کر روک دی اور بولا کیا بات ہے ڈارلنگ تم یہاں کیا کر رہی ہو کب سے تمہارا فون ٹرائی کر رہا ہوں اٹھا کیوں نہیں رہی ہو تم وہ دیپک یہ لوگ انجو سے بولا نہ گیا یہ لٹے رہے تھے اور سنسان سڑک پر اکیلی کار کو دیکھ کر گھیر لیا پر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کوئی لڑکی کا زانکار ہے تو اسے بھی بائی کی شٹارٹ کر کے بھاگ کھڑے ہوئے تم اتنی رات میں یہاں کیا کر رہی ہو دیپک نے پوچھا میں ایک فنکسن سے آ رہی تھی مجھے کیا پتا تھا کہ ایسا ہوگا کر کر وہ رو پڑی دیپک اس کے پاس آیا اس نے جھچکتے ہوئے انجو کے کندے کو تھپ تھپ آیا اور بولا تم تو اتنی شٹرونگ ہو اس طرح کمجور کب ہو گئی انجو ایک دم مڑی انجو بولی دیپک میں بہت ڈر گئی تھی مجھے پتا نہیں کتنے برے خیال آ رہے تھے میں ڈر گئی تھی کہ یہ لوگ میرے ساتھ غلط کر کے مجھے مار کر فیک دیں گے کچھ ہوا تو نہیں نا تو اب کیوں رو رہی ہو چپ ہو جاؤ کہ کر دیپک نے اس کے آنسو پوچھ دیئے انجو چپ ہو گئی پر تم یہاں کیسے میں ہسپیٹل سے لوٹ رہا تھا تو تمہاری کار دیکھ کر رک گیا کار کو یہیں چھوڑ دو ڈرائیور کو فون کر دیتا ہوں وہ آ کر لے جائے گا تم میرے ساتھ چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں دیپک یہ بات آدھی کو مت بتانا وہ میرا اکیلے باہر نکلنا بند کر دے گا ٹھیک ہی تو ہے کم سے کم تم سیف تو رہوگی وہ پھر دیپک کے ساتھ اس کی کار میں بیٹھ گئی اس نے دیپک سے کہا دیپک کار روک کر تھوڑی دیر یہاں رکو وہ مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہے دیپک نے کار روک دی انجو نے اسے دیکھتے ہوئے کہا دیپک تمہیں یاد ہے کہ ایک بار تم نے مجھے پرپوچ کیا تھا پر میں نے تمہیں ساپ منا کر دیا تھا میں وہ دن اور وہ بات کیسے بھول سکتا ہوں پر قسم سے میں اس لیے یہاں نہیں آیا تھا میں تو روز یہی سے گزرتا ہوں اگر میں کہوں کہ مجھے پتا ہے کہ تم ہر روز یہاں سے گزرتے ہو اور یہ بھی کہوں کہ آج میں کسی فنکسن پر نہیں گئی تھی اور یہاں تمہاری ویٹ کر رہی تھی تو کیا تم مانو گے کیا کہہ رہی ہو تم تم اتنی رات میں یہاں میری ویٹ کر رہی ہو مگر کیوں تم ہسپیٹال آ جاتی یا مجھے فون کر دیتی اس طرح خود کو خطرے میں کیوں ڈالا بات کیا ہے سب ٹھیک تو ہے کچھ بولو انزو میرا من گھبرا رہا ہے تم یہاں میری ویٹ کیوں کر رہی تھی دیپک اس دن جب میں نے تمہیں پر تمہیں تو میں نے آسانی سے کہہ دیا کہ مجھ سے دور رہنا ورنہ بھائی سے کہہ دوں گی پر اس کے بعد سے جب تم مجھے اگنور کرنے لگ گئے تو دھیرے دھیرے مجھے تمہاری اہمیت سمجھ آنے لگی مجھے ایساس ہونے لگا کہ میں بھی تمہیں پیار کرتی ہوں پر میری ہمت نہیں ہوئی تمہیں کہنے کی پھر اس دن دادی جی کے برثڑے پر تم نے جس طرح سے مجھے اگنور کیا مجھ سے سہا نہیں گیا میں اس دن سے تمہیں ملنے کا سوچ رہی تھی مجھے تم سے پوچھنا ہے کیا جو تم نے اس دن پروپوزل دی تھی وہ اب بھی بیلیڈ ہے کیا انجو تم جو کہہ رہی ہو کیا سچ کہہ رہی ہو کہیں پہلے کی طرح مجھاگ تو نہیں وڑاؤگی میرا نہیں دیپک بہت سہلیا تم نے اب میں تمہیں پیار کے بدلے پیار دینا چاہتی ہوں کیا تمہیں منجور ہے انجو کی آنکھوں میں آسو تھے دیپک نے اسے جھڑ سے گلے لگا لیا انجو میں ہی جانتا ہوں کہ تمہیں اگنور کرنا میرے لیے کتنا مسکل تھا جب تم میرے سامنے آزاتی تھی تو مجھے تمہارے وہ غصے بھرے بول یاد آزاتے تھے پر دل پھر بھی تمہیں ہی چاہتا رہا بہت کوشش کیا اور زگہ دل لگانے کی پر تم دل میں پوری طرح سے بس گئی تھی تو کوئی اور کیسے وہاں آتا کہہ کر اس نے انجو کو اور کش لیا انجو بھی اس کی واہوں میں روئے جا رہی تھی آدیتے نے گھر آ کر ریت کو فون کیا میں گھر آ گیا وہاں سب ٹھیک ہے ممی سے بات کر لی ہاں بتا دیا انہیں پہلے تو ڈر رہی تھی پر جب آپ کا نام لیا تو انہیں کچھ تسلی ہوئی آدیتے جی میں ریت یہ بول کر چپ ہو گئی آدیتے کا نام اس نے پہلی بار لیا تھا آدیتے کو اچھا لگا وہ بولا کیا بات ہے کہتے کہتے رک کیوں گئی کہو جو کہنا ہے میں سن رہا ہوں آدیتے جی آپ بہت اچھے ہیں مجھے لگنے لگا ہے کہ میں بھی آپ کو پسند کرنے لگی ہوں میرا مطلب ہے آپ مجھے اچھے لگنے لگے ہیں مجھے ٹھیک سے سنائی نہیں دی آواز آپ نہیں آ رہی ہے کیا کہہ رہی ہو ذرا دوبارہ کہنا ریت نے اپنی بات دہر آئی مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھے اچھے لگنے لگے ہیں سچی چلو اچھا لگنے لگا ہوں اس کا کیا مطلب ہے کس طرح سے اچھا لگنے لگا ہوں وہ بات کرتے کرتے باہر آ گیا اور کار اسٹارٹ کر لی مطلب آپ کے کام آپ کی باتیں سب اچھی لگنے لگی ہے پہلے میں آپ کو ان امیر جادو جیسا سمجھتی تھی جو لڑکیوں کو کھلونا سمجھتے ہیں کھیلا اور پھیک دیا پر اب مجھے سمجھ آنے لگا ہے کہ آپ بینا کسی سوارت کے میری مدد کر رہے ہیں اس لئے آپ مجھے اچھے لگنے لگے آپ کار میں ہے کیا بس میں نے تو سوچا تم سب سمجھتی ہو یار تمہیں تو خوش نہیں پتا کہ میں نے یہ سب اپنے مطلب کے لیے ہی کیا ہے بہت پہلے سے جب کلب میں تم نے مجھے اپنے بارے میں بتایا تب سے مجھے تم اچھی لگنے لگی تھی لیکن آپ تو دیپک جی سے کہہ رہے تھے کہ آپ یہ سب ہمدردی کے قارن کر رہے ہیں اسی قارن سے مجھے اب تک لگتا رہا کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں مجھ سے ہمدردی کے قارن کر رہے ہیں تم نے ہماری باتیں سن لی تھی اصل میں اس وقت مجھے بھی پتا نہیں تھا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے وہ بات کرتے کرتے رید کے گھر کے نیچے آ گیا وہاں سے وہ رید کے کمرے کی جگہ ہوئی لائٹ دیکھنے لگا پھر بولا اگر سوئی نہیں ہو تو نیچے آ جاؤ رید جلدی سے کھڑکی کے پاس آئی اور پردہ اٹھا کر دیکھا نیچے اسے آدیتی کی کھار کھڑی دیکھی وہ بولی آپ اتنی رات کو یہاں میں آتی ہوں کہ کر اس نے پھون بند کر دیا اور کمرے کے باہر آ کر پہلے ماں اور آنٹی کے کمرے کی طرف دیکھا کہ وہ بند تھا پھر وہ دھیرے سے دروازہ کھول کر باہر آ گئی وہ جلدی جلدی نیچے آئی پھر آ کر کار میں بیٹھ گئی وہ بولی اتنی رات کو کیوں آئے اگر کسی نے ہمیں دیکھ لیا تو کمال ہے یار تمہیں لوگوں کی چنتہ ہے جو اتنی دور سے تم سے فیس ٹو فیس بات کرنے آیا ہے اس کی فکر نہیں ہے ویسے بھی میں اپنی پتنی سے ملنے آیا ہوں وہ کون ہوتے ہیں اتراز کرنے والے اچھا ٹھیک ہے بتائیے کیا بات کرنی ہے میں کہہ رہا تھا کہ تم مجھے کلب والے دن سے ہی اچھی لگنے لگی تھی یہ جو تم کہہ رہی ہو نا کہ بینہ سوارتھ کے میں نے یہ سب کیا تو ایسا کچھ نہیں ہے میں بھی سوارتھی ہوں میں تمہیں یہی بتانے آیا ہوں کہ میں نے یہ سب تمہارے پیار کے لیے کیا سچ کہوں تو میں تم سے پیار کرتا ہوں اور بدلے میں تمہارا پیار چاہتا ہوں ریت بوت بنی اس کی اور دیکھے جا رہی تھی یہ عادیت تھی اتنا بڑا بندہ مجھ سے پیار کرنے لگا یار یہ کیا مطلب ہوا میں اتنی رات میں اتنی دور اپنے پیار کا اظہار کرنے آیا اور تم اس طرح رییکٹ کر رہی ہو تھوڑی سی تو خوشی دکھاؤ چہرے پر ریت جیسے نیس سے جاگی وہ بولی میں بہت خوش ہوں مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں ہو رہا ہے کہ مجھے آپ پیار کرنے لگیں میری قسمت نے کئی برے دن دکھائے کبھی اتنی امیری کہ پھر ایک دم گریبی کے اور آج یہ دن یہ دن میری جندگی کا سب سے حسین دن ہے جب آپ کسی کو پسند کرتے ہو اور بدلے میں وہ بھی آپ کو پسند کرے تو اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے ریت کی آنکھیں بھار آئی یہ کیا یار تمہیں خوش ہونے کو کہا تو تم رونے لگ گئی کہا کر عادت نے اسے گلے لگا لیا ریت پھر بولی آپ کو نہیں پتا پر میں بھی آپ کو کافی دیر سے پسند کرنے لگی تھی پر آپ میری لیے وہ چاند تھے جسے میں دور سے دیکھ سکتی تھی تعریف کر سکتی تھی پر پا نہیں سکتی تھی پر میری قسمت دیکھو وہ چاند آج خود میرے پاس آ گیا کہا کر وہ عادت سے لپٹ کر اور رونے لگی عادت نے بھی اسے کچھ دیر چپ نہیں کر آیا رونے دیا پھر بولا چلو اب چپ کر جاؤ ورنہ اگر کسی نے ہمیں اس طرح دیکھ لیا تو سمجھیں گے کہ ساعت میں نے تمہارے ساتھ دھوکھا کیا ہے تم اس لیے رو رہی ہو یہ سن کر ریت چپ ہو گئی وہ دونوں ایسے ہی کافی دیر تک ایک دوسرے کی واہوں میں رہے پھر عادت نے بولا یار نید آنے لگی ہے یوں ہی سو جاؤں نہیں اب سب کلیر ہو گیا ہے اب گھر جاؤ صبح کوٹ بھی جانا ہے پھر تو اور بھی اچھا ہے یہیں سو جاتے ہیں صبح یہیں سے کوٹ چلے جائیں گے اکٹھے ہونے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اچھا جی زیادہ باتیں نہ بناو اب چھوڑو مجھے اور گھر جا کر آرام کرو ایسا کرتے ہیں اوپر چلتے ہیں آرام سے تیرے کمرے میں سوتے ہیں بلکل نہیں ممی اور آنٹی میری چٹنی بنا دیں گی مطلب اگر ممی اور آنٹی کا ڈر نہ ہو تو میں رہ سکتا ہوں عادت یہ پھل سرارت کے موڈ میں تھا اسے ریت کو چھیڑنے میں مزہ آ رہا تھا ارے نہیں میرا وہ مطلب نہیں ہے اب جاؤ بھی بہت دیر ہو گئی ہے عادت نے گال کی طرف ہی سارا کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے تم میری بات مان لو تو میں تمہاری بات مان کر چلا جاؤں گا بس کرو جاؤ عادت نے اسے پکڑ کر اپنی اور کھیچ لیا اور اس کے ماتھے کو چوم لیا پھر بولا گوڈ نائٹ اب ٹھیک ہے اوکے کل ملتے ہیں کوٹ میں اگلے دن ریت عادت کے ساتھ کوٹ میں گئی اور کیس ری اوپن کرنے کی اپیل کی ان کی اپیل مان لی گئی اور ہفتے بعد کی ڈیڑھ دی گئی وہ لوگ وہاں سے واپس آ رہے تھے تو ورون بولا یار بول بول کر گلا سوک گیا چلو کہیں چائے پی لی جائے ورون چائے کا بہت سوکین تھا وہ آفیس میں بھی دن میں کئی چائے پی لیتا تھا عادت نے ٹائم دیکھا دو بس گئے تھے وہ بولا چائے بھی پی لینا چل پہلے کھانا کھا لیتے ہیں دو بس گئے ہیں وہ پاس کے ایک ریسٹورنٹ میں گئے وہ لوگ کھانا آنے کو ویٹ کر رہے تھے کی ورون کی نظر ایک کونے میں بیٹھے جھوڑے کی طرف گئی وہ بڑے پیار سے ایک دوسرے کے موں میں کھانا ڈال رہے تھے ورون بولا یار سب کے پاس کوئی نہ کوئی ہے میں ہی تم لوگوں کے ساتھ کواب میں ہڈی بنا فیرتا ہوں ہم نے کب تجھے ہڈی کہا اور کس کو دیکھ کر تجھے خود پر ترس آ گیا ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا وہ دیکھو اس کارنر میں وہ دونوں کیسے ایک دوسرے کو کھلا رہے ہیں یار وہ تو اپنا دیپک ہے سالہ کہہ رہا تھا کہ میں کسی کو ڈیٹ نہیں کر رہا میرے ساتھ سنگل گروپ کھولنے جا رہا تھا ورون بولا آدیت نے بھی اس اوڑ دیکھا تو وہ بھی حیران ہو کر بولا یار تو دیپک کی بات کر رہا ہے مجھے تو وہ لڑکی انجودی لگ رہی ہے آرے ہاں یار یہ تو سچ میں انجودی ہے یہ کمینا دی کو ہمارے سامنے بلاتا بھی نہیں تھا اور اب دیکھو کیسے پیار کی ایکزیویشن لگا رکھی ہے آدیت نے گصے میں اٹھا اور ان کی طرف چل دیا پیچھے پیچھے ورون اور ریت بھی چل دئیے ریت اسے روکتی رہ گئی آدیت پلیز رکھ جاؤ بعد میں بات کر لینا ایسے اچھا نہیں لگتا پر آدیت نے کہاں سننے والا تھا وہ اس کے سامنے پہنچا اور اس نے دیپک کو کالر سے پکڑ کر اوپر اٹھایا ریت اور ورون نے اسے رکھا ورون بولا آدی رکھ جاؤ یہ پبلک پلیس آیا ڈراما مت کرو یہ سب کیا ہو رہا ہے تم دونوں کب سے ساتھ ہو تم دونوں میں سے کسی نے بھی مجھے بتانا ٹھیک نہیں سمجھا ایک میرا بچپن کا دوست اور ایک میری بڑی بہن تم دونوں نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے انجودی کیا میں نے کبھی آپ کو کسی سے دوستی کرنے سے منع کیا اور وہ بھی دیپک سے آپ کو کیا لگا کہ میں منع کر دوں گا اس رشتے کے لیے آج آپ دونوں نے مجھے سچ آدیت کا گلا بھار آیا اس سے اور بولا نہیں گیا دیپک نے اٹھ کر اسے پانی کا گلاس دیا آدیت نے گلاس کو ہاتھ مار کر دور فیک دیا وہاں بیٹھے لوگ ان کی طرف دیکھنے لگے ورون نے آدیت کا ہاتھ پکڑا اور دیپک کو اسارہ کیا چلو میرے آفیس چل کر بات کرتے ہیں یہاں سے نزدیک ہے پھر ویٹر سے کہا جو ہم نے آرڈر کر آیا ہے وہ کھانا پیک کر دو دیپک نے بل پیع کیا پھر وہ سب وہاں سے نکل کر ورون کے آفیس میں آگئے آدیت کو بہت ہی غصہ آ رہا تھا دیپک نے ہی بولنے کی شروعات کی دیکھو آدی تم غلط سمجھ رہے ہو اصل میں ہماری دوستی کل ہی ہوئی ہے میں نے اسے کہا تھا کہ بتا دینا ہاں آدی جو یہ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے کل رات کو میں نے اسے پرپوچ کیا اور پھر میں تمہیں بتانے تمہارے کمرے میں آئی تھی پر تم وہاں تھے ہی نہیں دیکھو آدی ہمیں تم سے چھپانے کی کیا ضرورت تھی ایک تم ہی تو ہو جو اس رشتے سے خوش ہوگے نہیں ایسی بات نہیں ہے میں بھی بہت خوش ہوتا ورون بولا آدیت جو بھی ہم نے بتایا ہے سچ ہے اگر ابھی غصہ ہے تو مار لے مجھے تو اس سے جھوٹ نہیں بولوں گا میں نے جب انجو کو پہلی بار دیکھا تھا تب سے انجو مجھے بہت پسند تھی میں تجھے بتانا چاہتا تھا پر میں نے سوچا کہ پہلے انجو سے تو پوچھ لوں جب ہم کالیج میں تھے تب میں نے ایک بار انجو سے پوچھا تھا تو اس نے ساب زباب دے دیا تھا تب سے ہم ایک دوسرے کو اگنور کرنے لگے پھر پتہ نہیں کیسے اب یہ بھی مجھے پسند کرنے لگی اور رات اس نے مجھے پرپوچ کیا میں تو پہلے ہی تیار تھا آدیت نے مو اٹھا کر انجو دی کی طرف دیکھا اگر تم نے مجھے پہلے بتایا ہوتا تو یہ نوبت نہیں آتی دی میں آپ کو کب سے کہہ رہا تھا کہ مجھے پہلے سادھی کر لو پر آپ تیار ہی نہیں تھے اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آپ اس سے پیار کرتی ہو تو میں نے آپ کی سادھی کب کی کروا دینی تھی اب تک تو اکاد بھانجایا بھانجی بھی ہوتی چلو کوئی نہیں ایسا کرتے ہیں تم لوگ پہلے سادھی کر لو پھر ہم سال دو سال بات کرا لیں گے تب مجھے بھی اپنے بھتیجی یا بھتیجی کو کھلانے کا موقع مل جائے گا اب ایک دوسرے کو کہنا چھوڑو ریت کو بھوک لگی ہوگی پہلے کھانا کھالو اور میری طرف سے آپ دونوں کو بدھائی ورون انجو اور دیپک سے بولا دیپک سب سے پہلے کھانے پر ٹوٹ پڑا اچھا بھلا کھانا کھا رہا تھا سالے نے کھانے نہیں دیا یہ کیا کہہ رہے ہو تم آدھی کو ایسے گالی نہیں نکال سکتے تمہارا دوست ہے تو ہوگا پر میرا بھائی بھی تو ہے یہ تمہارا بھائی ہے تب ہی تو سالہ کہہ رہا ہوں اب سالے کو سالہ نہ بولو تو کیا بولو دیپک نے ہستے ہوئے کہا سب ہی ہست دیے کھانا کھانے کے بعد آدیتی بولا تم سب بیٹھو ہم چلتے ہیں دکتر میں کئی کام ہے چلو ریت چلیں ریت جو کب سے انجودی سے واتے کرنے میں مست تھی ایک دم اٹھی اور بولی اچھا دیدی جی اب ہم چلتے ہیں اتنا کہہ کر کے وہاں سے چل دیے ریت کار میں چوب چاپ بیٹھی تھی آدیتی بولا کیا ہوا بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں تم کچھ بول نہیں رہی ہو نہیں بس وہ آپ کا اور دیدی کا پیار دیکھ کر میرا بھی دل کیا کہ کاس میری بھی ایک بھائی یا بہن ہوتی جس سے میں بھی ایسے ہی جھگڑتی اور خوب پیار دیتی جو میرا ہے وہ تیرا بھی ہے آگے سے یہ بات مت کرنا اوکے کر کر اس نے اس کے سر کے بالوں کو ہاتھ سے ہلا دیا ریت کو اچھا لگا اس نے مسکرا کر آدیتی کی طرف دیکھا آدیتی دل پر ہاتھ رکھ کر گانا گانے لگا اس پیار اسے میری طرف نہ دیکھو پیار ہو جائے گا پھر پیار ہو گیا تو تیر دل کے پار ہو جائے گا کہہ کر اس نے ریت کو اپنی طرف کھیچ کر اس کے کان میں بولا یار تم بہت ہی کیوٹ ہو تمہیں دیکھ کر کھا جانے کامن کرتا ہے ریت نے اسے ہٹایا ہم پبلک پلیس میں ہیں چلو آفیس چلو آفیس پہنچ کر اجازت ہے کیا نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا میں تو آپ کو کام کی یاد دلا رہی تھی ہاں بھائی اگر جاؤں گا تب ہی تمہارے لیے پیسے کما پاؤں گا کہہ کر اس نے کار اسٹارٹ کر دی وہ آدھے گھنٹے میں آفیس پہنچ گئے ورور کا آفیس آدیتی اور ریت کے جانے کے بعد دیپک بھی کھڑا ہو کر بولا اچھا ورور اب ہم بھی چلتے ہیں میں نے ہسپیٹل واپس جانا ہے ہاں جانا ہی ہوگا وہ نرس جو تیرا انتظار کر رہی ہوگی وہ کیا نام تھا اس کا سپنا ہاں سپنا اس کے ساتھ بریک اپ ہو گیا ہے تیرا ورور نے جان بوجھ کر انجو کو چھڑھانے کے لیے کہا کون سی نرسی یہ کیا کہہ رہا ہے ورور تجھے پتہ تو ہے یار یہ یوں ہی بکواس کرتا ہے جان بوجھ کر ہمیں لڑوا رہا ہے تمہیں میرا کیا پتہ نہیں ہے کہ میں بلکل ایسا نہیں ہوں ورور تمہیں تو میں ابھی بتاتی ہوں بڑی مشکل سے بات بنی ہے اور تُو ابھی تڑوانے میں لگ گیا ارے دی میں تو اسے ٹیسٹ کر کے دیکھ رہا تھا کہ تمہارا پیار کتنا سچا ہے تو کیا ہم پاس ہو گئے ہیں ہاں پاس ہے ہنڈر پرسنٹ پاس ہے ورور ہستا ہوا بولا وہ دونوں بھی ہسنے لگے عادت نے جیسے ہی کمپنی میں انٹر کیا تو وہاں سور مچا پڑا تھا وہ آگے گیا سیٹ نے ان لوگوں کو روکنے کی کوسیس کی پر وہ رک نہیں رہے تھے سیٹ بولا سر اس وقت وہ یہاں نہیں ہے اس کو ابھی یہاں بلا اس کی اتنی ہمت کی اس نے ہم پر پی کے گپتہ پر کیس کیا سمجھتی کیا ہے خود کو یہ کیا سور مچا رکھا ہے عادت نے گسے سے کہا سب اس کی طرف دیکھنے لگے گتہ اقدم سے ریت کی طرف آیا اور بولا جب تمہیں میں نے بتایا تھا کہ وہ اپنی گلتیوں کی وجہ سے مرا ہے تو یہ کیس ری اوپن کرنے کا کیا مطلب عادت نے ریت کے آگے آگیا آپ اس طرح میری کمپنی میں آ کر میری سیکریٹری کو دھمکا نہیں سکتے میں پولیس کو بلا کر آپ کو عرشت کروا دوں گا دیکھو عادت نے بیٹا مجھے تم سے کوئی سکایت نہیں ہے سوری اگر میری وجہ سے تمہارے کام میں دکت آئی ہو تو مجھے تم سے کوئی سکایت نہیں ہے مجھے ریت سے بات کرنی ہے ریت سے جو بات کرنی ہے آپ مجھ سے کر سکتے ہیں میسٹر گپتہ کیونکہ ریت میری منگیتر ہے ریت سے سکایت کا مطلب ہے مجھ سے سکایت کیا کہہ رہے ہو تم یہ کب ہوا آدیت تے بیٹا یہ لڑکی تمہارے لائک نہیں ہے اس کے پاپا کی کرتوتے اگر تمہاری دادی کو پتہ لگ گئیں تو وہ کبھی تمہاری سادی اس سے نہیں کریں گی اس نے خود بھی اپنی فرینڈ کے بوائی فرینڈ کو پیسے کے دم پر خرید لیا تھا پھر اس نے کسی ریشٹورنٹ میں کام کیا اور وہاں کے بوس کو فسا لیا اب یہاں آئی ہے تو آپ کو فسا لیا کمال کی چالباج ہے یہ لڑکی بلکل اپنے باپ پر گئی ہے یہ سوچتی ہے کہ کوئی اس گھٹیا چٹاک جوڑدار دھماکے کے ساتھ ایک تھپڑ آ کر گپتا جی کے گال پر پڑا آدیت تھپڑ ماننے کے بعد سیکیورٹی گارڈ کو بلا کر بولا اس گھٹیا انسان کو یہاں سے اٹھا کر باہر نکالو یہ یہاں کمپنی کے آس پاس بھی دکھنا نہیں چاہیے آدیت تے تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا تم بہت پستا ہوگے گپتا کو سیکیورٹی گارڈ پکڑ کے لے جا رہے تھے ریت کی آنکھوں میں آسو تھے وہ آدیت کو چھوڑ کر پہلے ہی اوپر بھاگ گئی آدیت نے وہاں کھڑے لوگوں سے کہا اگر کسی نے بیڈیو بنائی ہے تو سب سے ریکویسٹ ہے کہ ڈیلٹ کر دیجئے اس بندے کی سچائی کچھ دنوں میں سب کے سامنے آ جائے گی اتنا کہہ کر وہ ریت کے پیچھے چلا گیا پر ریت آفیس میں نہیں تھی آدیت اپنے کمرے میں گیا وہ وہاں بھی نہیں تھی آدیت نے کوریڈور میں اس کا نام پکار رہا تھا پر کہیں سے ریت کی آواز نہیں آئی آدیت لیڈیس ٹولیٹ کے پاس گیا اور باہر کھڑے ہو کر آوازیں لگانے لگا پھر وہاں سکھا آئی اور بولی سر آپ چنتہ نہ کرو میں اندر جا کر دیکھتی ہوں سکھا اندر گئی تو اندر ریت گری پڑی تھی اس نے آواز لگائی سر ریت کو کچھ ہو گیا ہے آدیت نے کچھ نہیں سوچا اور وہ اندر چلا گیا اس نے ریت کو گود میں اٹھا لیا اور سکھا سے کہا میری کار مانگواؤ سکھا نے سیٹ کو فون کر کے کار لانے کو کہا آدیت نے اسے کار میں بٹھا لیا اور دیپک کو فون کیا تم ہسپیٹل پہنچے کی نہیں ہاں آ گیا ہوں کیا ہوا ریت پہلے کی طرح ہی بے ہوس ہو گئی ہے میں اسے لے کر آ رہا ہوں آدیت نے ریت کو گود میں لیے پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا جبکہ کار سیٹ چلا رہا تھا سر انہیں پانی پلا کر دیکھو نئی سیٹ دیپک نے کہا تھا کہ اسے اسی طرح سونے دے ناصل میں اس کا دل کمزور ہے یہ زیادہ اسٹریش نہیں جھیل سکتی اس لئے ایسا بار بار ہوتا ہے وہ لوگ جلد ہی ہسپیٹل پہنچ گئے دیپک نے فٹا فٹ اس کو ڈرپ لگا دی اور آدیت کو پوچھا اب کیا ہوا تم نے کچھ کہہ دیا کیا اتنی بھولی سی ہے کیوں تنگ کرتے ہو اسے کبھی بریک بھی لگا لیا کرو اس کے اور اس کے پاپا کے بارے میں بہت سی باتیں کہیں جسے سن کر اس کا یہ حال ہے آدیت نے بتایا سالے کو گھوش نے کیوں دیا کمپنی میں ریت کو پہلے ہی وہاں سے ہٹا دے تاب دکت کس کو ہے یہ بیچاری کیا کیا سہے چل اب سو لینے دے اسے ہو سانے دے اسے سمجھاتے ہیں اس طرح نہیں چلے گا اسے شٹرونگ ہونا ہوگا دیپک بولا تو لاشٹ ٹائم کہہ رہا تھا کہ کوئی دوا دے گا اس کے لئے پھولی گیا پھر کہوں گا کسی سے دیپک نے کہا اور چلا گیا دیپک کے جانے کے بعد آدیت ریت کے پاس چہہ رکھ کر بیٹھ گیا وہ سوچ رہا تھا کہ ریت کے لئے کتنا مسکل ہے اپنے دسمن کا سامنا کرنا اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو کمینے کو کچھ بولنے ہی نہیں دیتا ادھر گپتہ اپنے روم میں بیٹھا اپنے سیکریٹری سے بولا تم سوئے پڑے تھے کیا پہلے ہی سب کیوں نہیں روک دیا اب تاریخ پر جانا پڑے گا لوگ ہسیں گے مجھ پر ریت کی سگائی کا بھی پتا نہیں چلا تمہیں اس نے آدیتی بندرہ سے سگائی کر لی ہے اور میرے سیکریٹری کو خبر بھی نہیں ہوئی پیسے کس بات کے دیتا ہوں میں تمہیں سر آپ چنتہ ہی مت کرو ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا کتنے بھی کیس کرتے رہیں کوئی ثابت کرنے والا ہی نہیں بچا تو اب کیا یہ انہیں قبروں سے نکال کر لائیں گے بینہ کسی ثبوت کے یہ کچھ نہیں کر سکتے سیکریٹری بینود بولا پھر بھی ایک بار وکیل سے بات کر لینا اگلے ہفتے تاریخ ہے میں نے سب تم پر چھوڑ دیا ہے آپ چنتہ نہ کرو ریت کو ہوس آ گیا اس نے آس پاس دیکھا آدیتی پاس میں کھڑا فون کر رہا تھا آدیتی کی نظر ریت پر پڑھی اس نے اسی وقت فون بند کیا اور اس کے پاس آ گیا کیسی ہو اب یار ہر بات پر ایسے رییکٹ کرو گی تو مشکل ہو جائے گی میرے لیے تمہیں پتہ ہے میں پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھوڑتا فیر رہا تھا تم کہیں نہیں ملی تم اتنی کمجور کیوں ہو تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے کیا جب میں ساتھ ہوں تو اتنا ڈرنا کیوں تمہیں پتہ ہے تمہیں کچھ ہو جاتا ہے تو میری جان نکل جاتی ہے سوری آدیتی میں نہیں جانتی اس کی باتیں سن کر گصہ آ گیا تھا میں تو واس روم میں مو دھونے گئی تھی پتہ نہیں کیا ہوا تمہیں کسی قسم کی اسٹریش نہیں لینی ہے اب کوٹ میں بھی مت جانا ورنہ گپتہ پھر بکواس کرے گا اور تم پھر شن نہیں پاؤگی وہ تو ہے ہی کمینا جانے کیا بکواس کرے نہیں مجھے تو وہاں جانا ہی ہے آدیت اب ایسا نہیں ہوگا میں تمہیں بشواس دلاتی ہوں آپ میرے ساتھ رہنا بس میں تو ہمیشہ سے تمہارے ساتھ ہوں کھا کر اس نے ریت کو گلے سے لگا لیا ریت نے بھی اب کس کر اسے پکڑ لیا اسے آدیتی کے ساتھ سرچہ کا آبھاس ہوتا تھا ہم 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 دیپک نے کھاشنے کا ناٹک کیا اگر ہو گیا ہو تو اندر آؤں آجا کمینے میں کچھ نہیں کر رہا آدیتی بولا وہ من میں سوچنے لگا میرے سارے دوست میرے پیار کے دوسمن ہے اس دن ورود آ گیا اب یہ کمینے ایک سے بڑھ کر ایک دیپک نے ریت کو چیک کیا دیکھو ریت تم بلکل ٹھیک ہو جو تمہاری پرابلم ہے وہ سویکولوجیکل ہے تمہیں اپنے آپ کو کچھ شٹرونگ بنانا پڑے گا بس یہی ایک علاج ہے اس کا میں نے بھی اسے یہی سمجھایا ہے کسی سے ڈرنا نہیں ہے ہر چھوٹی بات کو دل پر مت لگاؤ لوگوں کو بولنے دو جب ہم کیس جیت جائیں گے تو سب کے موہ اپنے آپ بند ہو جائیں گے کچھ دیر ریت کو سمجھا کر آدیتی نے دیپک سے پوچھا اب ہم جائیں ریت ٹھیک ہے نا ہاں ریت اب ٹھیک ہے بس اسے تھوڑا سٹرونگ بناو ریت اب یہ تمہارے اوپر ہے جیسے آدی کہہ رہا تھا اور گھانا بھی ہے کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا سو لوگوں کی باتیں مز سنو ان کا کام ہی کہنا ہے تم صرف اپنے بارے میں سوچو ہاں کبھی کبھی میرے اس سالے کمینے کے بارے میں بھی سوچ لیا کرو وہ ہستے ہوئے بولا ہاں یہ خود تو بہت اچھا ہے اب میں اسے کیا کہوں یہ حق دار بھی نہیں ہے پر اس نے میرے بارے میں سوچنے کو کہا ہے تو ماف کر دیتا ہوں آدیتی بھی ہز دیا وہ باہر آئے تو آدیتی نے اسی اپنے واہوں میں پکڑا ہوا تھا وہ اس کو سہارا دے کر اسے لا رہا تھا اسے کار میں ویٹھانے کے بعد وہ خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا وہ اسے آفیش لے آیا سکھا بھاگ کر اس کے پاس آئی اب کیسی ہیں آپ اب کچھ ٹھیک ہے آدیتی بولا سیٹھ سکھا کو کام سمجھا دو اور سنو ریت یہاں آرام کر رہی ہے کوئی ڈشٹرم نہ کریں مجھ سے کوئی کام ہے تو ابھی بتا دو اور کوئی بھی آئے تو خود ہی ہینڈل کر لینا پھر آدیتی اسے اپنے آفیس میں بنی لاؤنج میں لے جا کر وہاں پڑے بیٹھ پر لٹا دیا اور خود اس کے پاس بیٹھ گیا اور بولا اب آرام سے لیٹ جاؤ میں یہی بیٹھا ہوں آپ ایسے بیٹھے رہو گے تو میں کیسے سو سکتی ہوں آپ جائیے اپنا کام کیجئے میں آرام کر لوں گی مجھے میرا کام کرنے کو مت کہو اگر میں اپنا کام کرنے لگا تو پھر تم آرام کرنے کو ترس جاؤ گی سمجھیں آدیتی نے سرارت سے کہا ریت جلدی سے دوسری طرف مو فیٹ کر کے سمٹ کر لیٹ گئی سونے کی کوشش کرنے لگی آدیتی کو اس کا اے سرمانہ اچھا لگتا تھا اس لئے وہ اسے جانبوچ کر چھیڑتا تھا اس نے ریت کو چادر اڑھائی اور بولا اب چپ چپ سو جاؤ آرام کر لوں پھر وہ ہلکے سے اس کا سر دبانے لگا جب ریت اٹھی تو آدیتی وہاں نہیں تھا اس نے ٹائم دیکھا تو ساڑے پانچ بچ گئے تھے وہ ڈر گئی تھی کہ ساتھ سبھی چلے گئے ہیں وہ یہاں اکیلی ہے وہ جلدی سے اٹھ کر باہر آئی جیسے ہی وہ باہر آئی اس کے پیر سرم سے وہیں جم ہو گئے کیونکہ آدیتی کے پاس کچھ لوگ بیٹھے تھے اور وہ سا واپس میں بات کر رہے تھے اس کے باہر آتے ہی سب اس کی اور دیکھنے لگے وہ سر جھکائے کھڑی تھی آدیتی نے اسے دیکھا تو اس کے پاس آیا اور بولا اب طبیعت کیسی ہے بس تھوڑی دیرہ اور ویٹ کرو میں میٹنگ ختم کر کے آتا ہوں کہہ کر آدیتی نے اسے دوبارہ اندر لے جا کر بیٹ پر بٹھا دیا آدیتی واپس آیا اور اس نے سب کو بتایا یہ میری منگیتر ہے اس کی طبیعت خراب تھی ہسپیٹل سے لیا ہوں گھر میں کوئی کیئر کرنے والا نہیں تھا اس لئے یہیں لٹا دیا ہوں دیکھئے یہ ڈیل ہو گئی ہے آپ سب جا سکتے ہیں امید ہے آپ میرے رولز کے مطابق کام کریں گے اس کی بات مان کر سب ہی اٹھے اور آدیتی کو تھینکس کیا اور سب چل دئیے آدیتی اندر آیا تو رید نے سرم سے اس کے سینے میں اپنا مجھ چھپا لیا اور بولی میں بھی پاگل ہوں یوں ہی باہر آ گئی سب کیا سوچ رہے ہوں گے ہمارے بارے میں یار ایک تو تم یہ سوچنا چھوڑ دو کہ کوئی کیا سوچے گا کسی کو جو سوچنا ہے سوچے ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے ہم خود اپنی نظر میں صحیح ہونے چاہیے بس یہی کافی ہے آدیتی بولا سب ہی صحیح سمیں پر کوٹ پہنچ گئے کیس سرو ہوا گپتہ بھی بیٹھا دیکھ رہا تھا سب ٹھیک چلتا رہا گپتہ کے وکیل نے رید کے پاپا کی فوٹوز پیس کی وہ نصے باز تھے عورت باز تھے اور پتہ نہیں کیا کیا وہ اس کے پاپا کے بارے میں بولتا رہا آدیتی رید کے ساتھ بیٹھا تھا اس نے رید کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا رید کا من کر رہا تھا کہ وہ اٹھ کر اس وکیل کو تھپڑ لگائے ان کی باری ختم ہوئی تو رید کے وکیل ورون کی باری آئی ورون بولا مائل آرڈ خود کو ثابت کرنے کے لیے میرے دوست نے عدالت کا اتنا قیمتی سمیں صرف میرے کلائنٹ کی برائی کرنے میں لگایا میں زیادہ سمیں ویشٹ نہیں کروں گا مائل آرڈ یہ سی سی ٹی بھی فوٹیج ہے بس اسے دیکھ لیجئے سب کلیر ہو جائے گا ورون نے وہ فوٹیج آگے دے دی انہوں نے لگایا تو سب دیکھ کر حیران رہ گئے یہاں تک کہ گپتہ کی بھی ہوا سرک گئی وہ کٹ گھرے میں کھڑا سنن ہو گیا سب لوگ گپتہ کی طرف دیکھ رہے تھے گپتہ نے اپنے وکیل کو بلایا اور اس کے کان میں کچھ کہا ویڈیو ختم ہوتے ہی گپتہ کا وکیل بولا مائل آرڈ انہوں نے یہ ویڈیو دکھا تو دی پر شاید یہ بھول گئے کہ جس جگہ یہ بیٹھے ہیں اس کلب میں تو کیمرے تھے ہی نہیں مائل آرڈ چلو انہوں نے یہ تو مانا کہ اس کلب میں ملے تھے جہاں سی سی ٹی بھی نہیں تھا پوائنٹ ٹو بھی نوٹیڈ مائل آرڈ مائل آرڈ یہ بنا مطلب کی باتوں کو یہاں پیس کر رہے ہیں اس کا کیس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے ہم اسے کوئی ویٹنش نہیں مانے ہیں اس ویڈیو کو نوٹو پکچر کلیک ہے اور نوہی آرڈیو ہم اس کے بنا پر کسی کو سجا نہیں دے سکتے مائل آرڈ یہ مدے کو بھٹکا رہے ہیں اس میں ساپ ساپ دکھ رہا ہے کہ گپتہ نے میسٹر شنگ کی سیکریٹری کے پتی کو میسٹر شنگ کو ختم کرنے کو کہا ہم اسے ثبوت کیسے نہیں مان سکتے کچھ دیر اسی طرح بھنس ہوتی رہی دونوں اپنے اپنی باتوں پر آڑے رہے تب زج نے ورن سے کہا آپ کسی ایکسپرٹ کو بلا کر اس ویڈیو کی ویتتا کی جانچ کروائیے اور یہ ثبوت دیزیے کہ یہ ویڈیو فوٹو ساپ نہیں ہے دوسرے کوئی ٹھوز ثبوت لائیے جو یہ ثابت کر سکے کہ یہ سب سچ ہے پھر گپتہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولے تب تک ملجم پی کے گپتہ پولیس کشٹیوی میں ہی رہیں گے کیس کی تاریخ مہینے بعد کی ملی سب وہاں سے ورن کے آفیس آگئے سب پریسان تھے وہ کس کی ہیلپ نے انہیں تو لگ رہا تھا کہ ویڈیو دکھا کر کیس جیت جائیں گے پر اب سب الٹا ہو گیا آدیت تے بولا یہ بات تو ہم نے سوچی ہی نہیں کیا کوئی کمپیوٹر ایکسپرٹ جانکار نہیں ہے کسی کا میرے خیال سے ہمیں محض سے پوچھنا چاہیے اس نے کمپیوٹر انجینئرنگ کی ہے اسے یہ کام آتا ہوگا یا وہ کسی کو جانتا ہوگا ورن بولا ہاں وہ پکا کر سکتا ہے آدیت نے یہ کھا کر میں اس کو فون کیا میں اس نے نمبر دیکھتے ہی فون اٹھا لیا ہیلو کیا بات ہے آج سورج کس طرف سے نکلا ہے تو تو کبھی فون نہیں کرتا آج کیا خاص بات ہو گیا سب ٹھیک تو ہے اس نے پہلے تو مجاک کیا لیکن جب آدیت تے کچھ نہیں بولا تو اسے لگا کہ بات سیریس ہے تو وہ بھی گھورا گیا یار تیرے سے ایک کام تھا تو ایسا ورن کے آفیس آزا بہت جروری کام ہے ہم سب تیری ویٹ کر رہے ہیں جلدی آزا آدیت تے بولا پھر ورن نے چھائے مانگوائی اور کچھ نیکس بھی سب چھائے پی رہے تھے کہ محیس آ گیا ان کی دوستی ایسی ہی تھی کہ کوئی بلائے سب کام چھوڑ کر پہنچ جاتے تھے بچپن سے ہی ان کی دوستی ایسی تھی محیس آ کر سب سے ملا پھر آدیت تکے پاس گیا کیا بات ہے میں تو سچ میں خبر آ گیا تھا تم نے کمپیوٹر انجینئرنگ کی تھی ایک کام تھا ریت کے پاپا کو بچانے کے لیے ایک ویڈیو ہے اسے صحیح پروب کرنے کے لیے کسی کمپیوٹر ایکسپورٹ کی ضرورت ہے یا کوئی ویٹنیش لانا پڑے گا اب ویٹنیش ملنا تو مشکل ہے تو ہم نے سوچا کہ کمپیوٹر ایکسپورٹ کیوں ہی بلالیں تو تمہیں بلائیا یار میں نے تو کمپیوٹر انجینئرنگ کرنے کے بعد اس طرف دیکھا ہی نہیں میں رشترون سمحالنے لگا سو یہ سب مجھے آتا نہیں محس افسوس کرتے ہوئے بولا سب ہی محس کے آنے سے خوش ہو گئے تھے اب چوب ہو گئے ان کے کھلے چرہے پھر مرجھا گئے ریت نے کہا آپ سب کا بہت بہت سکری آپ نے بہت کوشیس کی اب یہ میری قسمت ہی ایسی ہے خوشی آتے آتے رہ جاتی ہیں پر مجھے خوشی ہے کہ آپ سب میرے ساتھ کھڑے ہیں میں اس کچھ در سوچنے کے بعد پھر بولا اگر ہم انڈیا کے نمبر ون کمپیوٹر ایکسپورٹ کو بولا لیں تو کیا بات کر رہے ہو تم راحل اوبرائی کی بات کر رہے ہو تم ورون بولا راحل اوبرائی تو بیجنس ٹائکون ہے وہ انڈیا کا ایک ریچ بیجنس مین گنا جاتا ہے مجھے یاد ہے میں نے ایک بار ایک سیمینار میں اس کا لیکچر شنا تھا کیا گزب کا بولتا ہے وہ اس کا دماغ بھی کیا چلتا ہے آدیتے بولا ہاں کالیج ٹائم میں ایسا ہی ہے وہ ہر کام میں ایکسپورٹ ہے تمہیں پتا ہے جب وہ کالیج میں تھا تو بہت لڑکیاں اس پر مارتی تھی پر اس کی بچپن میں ہی سگائی ہو گئی تھی اور وہ آپس میں بہت پیار کرتے تھے بعد میں انہوں نے سادھی بھی کر لی پر ان کی لہوی شٹوری کافی ساندار ہے مہیش نے بتایا یار اے سب چھوڑ کیا وہ تیرے بلانے پر یہاں آ جائے گا اور کیا وہ ہماری ہیلپ کرے گا ورون نے پوچھا ہاں وہ بہت اچھا انسان ہے وہ ہر ایک کی ہیلپ کرتا ہے پھر میں تو اس کا کلاس میٹ تھا میں ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں مہیش نے راحل کو فون کیا فون بستا رہا کسی نے نہیں اٹھایا پھر فون بند ہو گیا ورون کو گصہ پہلے ہی آیا ہوا تھا وہ مہیش سے بولا یہ ہے وہ اچھا انسان تیرا دوست فون تک تو اٹھایا نہیں اس نے ورون بول ہی رہا تھا کہ مہیش کا فون بجا اس نے نام پڑھا اور سکرین برون کی طرف دکھاتے ہوئے انگلی سے نام کی طرف ہی سارا کیا مہیش نے فون اٹھایا ہیلو راحل کیا حال ہے ہیلو مہیش سوری میں میٹنگ میں تھا اس لیے فون نہیں اٹھایا میں ٹھیک ہوں یار تو سنا آج کیسے یاد کیا راحل بات گھماؤں گا نہیں میرے فرینڈ کو ایک کیس میں کمپیوٹر ایکسپرٹ کی ضرورت ہے تو مجھے تُو یاد آگیا کیا تُو یاد سکتا ہے کیا بات کرتا ہے تُو دوستوں کے لئے کچھ بھی کب آنا ہے مہیش نے عدیتی کو اسارا کیا عدیت نے خود ہی پھون لے لیا ہیلو میں عدیتی برندہ بول رہا ہوں راحل بات گھماؤں گا نہیں میرے فرینڈ کو ایک کیس میں کمپیوٹر ایکسپرٹ کی ضرورت ہے تو مجھے تُو یاد آیا کیا تُو آ سکتا ہے کیا بات کرتا ہے تُو دوستوں کے لئے تو کچھ بھی کب آنا ہے مہیش نے عدیتی کو اسارا کیا عدیتی نے خود ہی پھون لے لیا ہیلو میں عدیتی برندہ بول رہا ہوں برندہ گوب کا چیئرمین اصل میں کیس کی تاریخ تو مہینوں بات کی ہے لیکن اگر آپ ایک بار پہلے آ کر کیس اسٹڈی کر لیتے تو زیادہ اچھا ہوتا باقی جیسا آپ کو ٹھیک لگے کون ہے یا رہو لوبرائے کیا رہو لوبرائے اور ریت کا عدیت کا کوئی سنبند تھا کیا رہو لوبرائے کے آنے سے ریت اور عدیتی کی مسکلیں اور بڑھ جائیں گی یا ریت کے پتا کو انصاف مل پائے گا ریت اور عدیتی کی زندگی اور کون سا موڑ لے گی ایسے اور بھی بہت سارے سوالوں کا زباب جاننے کے لئے سنیے کہانی کا اگلا اور انتیم بھاگ اگر کہانی آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک سیئر اور چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا تھانکیو فور واشنگ ملتے ہیں کہانی کے اگلے اور انتیم بھاگ میں